موسیقی اطلاع الیک ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خوشحال عرباد ہوگے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوشحال عرباد رکھیں مصیبتوں پرشانیوں غموں بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین اس دعا کے ساتھ میں اپنا ویلوگ شروع کرتی ہوں تو ویورز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹراؤن پہ جا رہی ہوں تو اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں نے دیکھا تھا آفر آن لائن کے سینٹر ویل میں مطلب نیو کلیکشن پہ آفر لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے جا کے چک کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی چیز اچھی مل گی تو لے لیں گے کیونکہ آپ کو بہتا نیو کلیکشن جو ہوتی ہے اس کی آفر جو ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے وہ ٹونٹی یا ٹین پرسنٹ پہ ہوتی ہے زیادہ ٹین پرسنٹ پہ ہوتی ہے بہت کام وہ ٹونٹی پرسنٹ پہ لگاتی ہے لیکن کسی دفعہ بہت اچھی ایک چیز ہوتی ہے جو بندہ کو ضرورت ہوتی ہے چلے ٹین پرسنٹ ہی مل جائے ڈسکاؤنٹ بندہ پھر یہ خوش ہوتا ہے چلے جو میں ڈسکاؤنٹ میں ہم نے دیا تو میں نے کہا چلے میں جا کے دیکھوں تو پاکستان بیمارا جانا کا پروگرام ہے تو میں نے کہا چلے کچھ مل جائے شوپنگ مطلب اچھی کچھ چیز مل جائے تو بندہ شوپنگ کر لے اور دوسرا میرا عبوش کا کارڈ بنا رہا تو میں نے سوچا چلے میں جا کے کٹھی شوپنگ کر لوں جو بھی میں نے لے تو پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ جانے پروگرام بنا لیا ہم نے پھر صبح صبح ناشتہ کیا اور تپیر کی میں نے ہنڈیاں بنا دی تھی دال میں نے بنا دی میں نے کہا چلے بچے شوک سے کھاتے ہیں تو پھر کوئی ساتھ روٹی کھا لے گا کوئی چاول کھانے ہوگی تو میں چاول پائل کرنوں کی جاتے ہی تو اس لئے پھر پھر میں نے کہا کہ چلے ہنڈیاں بن گئی یا ناشتہ بھی ہم نکال لیا کام کہ ہم ختم ہو گئے ہیں تو میرے بیٹے کی باب تھی آنے تک ہم نہ ریٹرن ہو جائیں گی اس تائم تک وہ واپس آ جائیں گے تو ویورز پھر ہم نے جانے کا پروگرام بنایا میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور ٹرام کا سفر کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ٹرام پہ جا کے سفر کرنا آپ کو میں کئی بار بتا چکی ہوں کیونکہ مجھے یہاں ٹرام پہ بیٹھ کے مجھے اپنی پاکستانی ٹرین کا سفر بہت یاد آتا ہے اور یہ ویورز دیکھیں جو نا کچھ سکول کے بچے تھے اپنا ٹیچرز کے ساتھ جا رہے تھے کہ یہ آگے وزٹ کرنے تو بچوں کو دیکھیں تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھیں نا کتنا جو آئے کر رہے ہیں جو بچے اور اتنی مطلب بڑے بچوں کی طرح کھڑے ہونا مطلب بیٹری رہے تھے ان کی ٹیچرز کہہ رہی تھی سیٹوں پہ بیٹھ جائے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے کھڑے ہونا ہے آپ کو بتایا چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے بڑے ہونے کہ ہم کھڑے ہو کے جائیں میرا بیٹا بھی ایسے کرتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے تو میں نے کہنا بیٹھ جو تو اس نے نا بیٹھنا اس نے کہا نہیں ماما میں ایسے کھڑا رہوں گا تو اس طرح ان بچوں کو انجوائی کرتے دیکھے تو مجھے اپنے بیٹے کا بچپن بہت یاد آیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جو شاپنگ کیے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویلوگ میں دکھاؤں گی کیونکہ ٹائم نہیں تھا اور پھر ویلوگ بہت لمبا ہو جاتا لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بہت ضروری کہ میری ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ کے لیے تو میں وہ شیئر نہیں کر سکی تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اس لیے کہ جب ہم میری ویڈیو دیکھیں گی تو آپ کو فتا چلے گا کہ واقعی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا تو ابھی پر یہ میرا پیزے کا آٹا ہے میں نے دو تین دل پہلے پیزا بنایا تھا تو جب یہ آٹا بچ جاتا ہے پیزے کا تو مطلب جب چکن بھی ختم ہو جائے سوس بھی ختم ہو جائے تو آپ اس آٹے کا کیا کریں تو اس کا بہت ہی مفید آپ کو استعمال بتا رہی ہوں تو آپ دیکھیں جب آٹا بچ جائے تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں اور اس کو آئے لگائیں مکھر لگائیں گھی لگائیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ اچھی طرح آئے لگا کے مکھر لگا کے جو بھی آپ پیڑوں کو رکھ دیں دس پانچ میٹھ کے لیے اس کو ریسٹ دیں اور وہ سوفٹ جیسے ہی ہو جائیں تو پھر آپ نے استعمال کرنا ہے پھر آپ نے تھوڑی سی چیز لے لیں فماج لے لیں موجزلہ لے لیں جو آپ کو چوائس ہو اور آئے لے نا تھوڑا سا برتن میں اور آلو لینے آلو وہ ہی آپ کے ابلےوے آلو ہوتے ہیں جو آپ پراتے میں ڈالتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابلے والو کے پراتے کیسے بناتی ہوں اور اس کے جو پیٹھی یعنی کہ آلو کا مسالہ میں کیسے بناتی ہوں اس کے بھی میں آپ کو ریسپی دے چکی ہوں تو یہ وہ میرے آلو کے پراتے بھی میں نے بنائی تھے تو یہ اس کا مسالہ بچا ہوا تھا تو میں اس کے کورین کٹلس بناتی ہوں تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ کورین کٹلس کیسے بناتے ہیں اور یہ سب چیزیں بچی بھی مطلب سمان سے بن رہی ہیں کوئی میں نے سپیچل تیاری نہیں کی تو آپ کے بچے بھی یہ جب بکھائیں گے تو بہت خوش ہوں گے تو دیکھیں آپ دس میٹ ریسپ دیکھیں پیڑے کو پھر آپ نے اس کو پھیلانا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا آئیل لگانا اچھی طرح نیچے سرفیس پہ بھی آئیل لگانا جہاں پہ آپ نے اس کو مطلب پیڑے کو سیدھا کرنا ہے پھر اپتہ بارہ ہاتھ آئیل لگا لگا کے آپ نے پیڑے کو پھیلاتے جانا ہے لمبائی کی روخ میں پھر اس میں تھوڑا سا آپ نے آلو کا مسالہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے موجزلہ رکھنا ہے اور پھر آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے ملکل ایسا ہی فولڈ کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ کئی سے پھٹ رہا ہے یا باریک ہو رہا ہے موٹا ہو رہا ہے بس آپ نیتا ہے درتا ہے آپ نے اس کو ب پیٹتے جانا ہے اس طرح آپ نے جیسے وہ پیٹا جائے گا تو آپ نے اس کو ایک گول شیب میں پیڑا دے لینا ہے اور پھر جب سے وہ سیٹ ہو جائے تو آپ نے جیسے پلیٹ میں رکھنا ہے اس کے نیچے بھی تھوڑا سا پہلے آئل لگا لیں اور اس کے بعد پیڑا ہم نے بنایا ہے اس پلیٹ میں رکھتے جائیں اور اسی طرح آپ نے سارا پرسیجر کرنا ہے سارے پیڑوں کو اسی طرح بیلتے جانا ہے آپ نے تھوڑا سا میزہ لینا ہے آلو کا اس میں موجزہ لینا ہے اور اس کو فول� یہ پھٹ گیا ہے تو آپ کیا کریں آپ نے دوسری سائر سے آٹا اٹھانا ہے اور اس کو اس کا مطلب جو پھٹا واحد ہے اسے کور کر دینا ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا باس ایسی طرح آپ نے سارے پیڑے بیل لینا ہے اور پیٹتے جانا ہے اور اس کو رس دینا ہے دس میٹ کے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پین لینا ہے اس پین میں آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا بلکل بھی نہیں ہلکا سا آئل ڈالنا ہے اور شالو فرائی کرنا دیکھیں جی دس میٹ کے بعد کتنے ہ اچھے جو پیڑے سیٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو میں ہاتھ کے ساتھ ہی دبا رہی ہوں نرم نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو دبانا ہے تو میں بھی نرم ہاتھوں سے دبا رہی ہوں اور اس کو چپٹا کرتے جانا اور ایک ٹکی کی شکل میں اس کو شیپ دے دینی ہے تو یہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ نے جو آئل گرم کرنا ہے وہ بھی آپ نے بہت مطلب ہائی ہیٹ نہیں رکھنی وان تھرٹی وان ٹوانٹی ڈگری پر رکھنا ہے اور دیکھیں ہلکے ہلک ببل سے وہ روسٹ ہونا چاہیے اور یہ چھے سے ساتھ منٹ لگتے ہیں درہا ٹائم لگتا ہے اس کو پکانے میں کیونکہ اندر سے تیہ بھی پکنی چاہیے تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اس کو پلٹنا ہے اور یہ دیکھیں جب اس کی نیچے سے گولڈن ہو جائے گی صرف وہ نیچ والا حصہ تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ وہ نیچے سے اسے ببل سے اس کے بن جاتے ہیں تو بس جیسے ہی آپ کو اندازہ ہو کے نیچے سے گولڈن ہو گیا آپ نے اس کے سائٹ پلٹنی ہے اور اس کو دیمی دیمی آج پکاتے جانا ہے جہاں تک یہ پھول جائیں گی اس کے پکنے کی یہ مطلب ہے کہ آپ یہ نا سوفٹ ہو کے پھول لیں گی جیسے پیزا پھولتا ہے نا ویسے یہ پھول کے نا ایسے بہت سوفٹ بن جائے گی تو پس پھر یہ ریٹی ہو جائیں گی تو آپ اسے کھائیں آپ کے بچے بہت پسند کریں گے اور پلیس آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سبکائب کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اور پلیس میری ویڈیو کو فل واج کیجے گا اور یہ میرے کورین کٹلس کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ پلیس ضرور بتائیے گا یہ کورین کٹلس کی ریسپی میں نے کورین چینل پر دیکھی تھی تو میں نے اس کو اپنے سٹائل میں بنایا ہے آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے کمیر سیکشن میں بتائیے گا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا آپ نے گھر میں بنایا تو آپ کے بچوں کو پسند آیا آپ کو پسند آیا ضرور بنائے گا آپ کے فیملی ضرور پسند کرے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ